ویلکم بیک نواز شریف کی ناساس طبیعت کا معاملہ نواز شریف کو میڈیکل بورٹ کے ریپورٹ تک کسی ادارے میں علاج کے لیے منتقل نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اسی پر بات کریں گے فاروق بودہ سے جی فاروق آگاہ کیجئے اس حوالے سے جیل میں قید سابق وزیراعظم نواز شریف کی ناساس طبیعت کے حوالے سے ناکم داخلہ پنجات کے جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ان کی صحیح کے حوالے سے اور ملچہ ان کی صحیح کی موجودہ جسرکیہ کے حوالے سے جو خصوصی میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا تھا میڈیکل بورٹ کی اتنے ریپورٹ آنے تک ان کو کسی ادارے میں علاج معالجہ کی غرض سے منتقل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے محکم داخلہ پنجاب کی جانب سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ خصوصی طور پر جو تشکیل دیا گیا ہے میڈیکل بورٹ تی ریپورٹ آنے تک ان کا علاج معالجہ معمول کے مطابق کورٹ لکفت دیل میں ہی کیا جائے گا اور محکم داخلہ پنجاب کی جو سیمیں افضل رہے ہیں ایڈیشنل چیز سیکٹری داخلہ کیپٹن ریٹائیڈ فضیل اسکر کی جانب سے تاثر کو ظاہل کیا گیا ہے کہ یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہے ہی تھی عوامی حلقوں میں یہ تاثر پایا جا رہا تھا کہ نوازویر کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ان کو علاج کے لیے شفٹ کیا جائے گا لیکن ایڈیشنل چیز سیکٹری داخلہ پنجاب کیپٹن ریٹائیڈ فضیل اسکر کی جانب سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ میڈیکل بورٹ کی ریپورٹ آنے تک ان کو کسی بھی ادارے میں علاج معالجہ کی غرض پر منتقل نہیں کیا جائے گا اور ان کو جیل کے اندر ہی جو بیٹر کلاس کی سہولیت کے مطابق اور جتنے جو بھی مریض ہوتے ہیں ان کو طبی سہولیت مکمل طور پر فراہم کی جا رہی ہیں اور میڈیکل ان کا چیک اپ بھی معمول کے مطابق کیا جا رہا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میڈیکل بورٹ کی جو ریپورٹ آئے گی اس کی بنیاد پر میخبنت آخلا پنجاب کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ نوازویر کو کس ادارے میں علاج کے لیے منتقل کیا جائے گا یا وہیں پہ ریکٹر ان کا جو ہے ماہرین مراز قلب کے ذریعے جو ہے ان کا علاج معالجہ کیا جائے گا ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ کیپٹن اٹھائٹ فضیل اسکر نے کہا کہ ان کو تمام طرح سہولتیں بھی جا رہی ہیں ان کا طبی علاج معالجہ بھی کیا جا رہا ہے لیکن جو سپیشل میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا ہے اس کی ریپورٹ ابھی تک ان کو محصول نہیں ہوئی اور میڈیکل بورٹ کو یہ خصوصی طور پر حکامات جاری کی گئے تھے کہ نوازویر کی صحت کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر باقاعدہ ایک ریپورٹ مرتب کی جائے ٹھیک ہے فاروق بودلہ آپ کا بہت شکریہ اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لئے